بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باسیت رموت کے بابرچی کھانے میں گشام دیر دوستو آپ سب لوگ کا بہت شکریہ میری ویڈیوز لائک کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنے کے لیے اچھے چھے فارمنٹ سکرنے کے لیے آج ایک بہت مزیدار سی ریسیپی جو موسم کی مناسبت سے بہت اچھی لگتی ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ کاراچی میں کافی دن سے کلاوڈی ویدر ہے برسات کا موسم بنا ہوں بارش ہوتی نہیں ہے لیکن الحمدللہ گرمی کھا گا تو یہ جو ریسیپی ہے یہ اوڈ سیٹی یعنی کاراچی کا جو ملکز ہے بلٹن مارکٹ وغیرہ صدر بزار وغیرہ آپ نے بہت پوپلر دیکھی ہے لوگ بھی کھاتے میں نے ایک یا دو دفعہ کھائیں بہت مزیدار مجھے لگے تو میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کرنے جا رہا ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار سے کھٹے آلو کاٹھے آلو بھی سو کہتے ہیں آپ لوگوں نے ایکسر جن لوگوں کا بھولٹن مارکٹ جانا ہو یا صدر جانا ہوتا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا ٹھے لے کے اوپر ایک آدمی بڑے سی تھال پچھوکے چپی سے آلو لے کے بیٹھا ہو تو اس کے پر بہت سارے سپائیسیز ہوتے ہیں کھٹے میٹھے آلو ہوتے ہو تو آج ہم وہ بنانے جا رہے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں بہت کم انگریڈینٹ سے بن جاتے ہیں تو آئیے ہم دیکھیں اس میں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہیں جی دوستو تو میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو یہ مجھے بڑے سائز کی ملے تھے مجھے بی بی پٹیٹوز چاہیے تھے وہ نہیں ملے تھے اس کو آدھے آدھے ٹکڑ میں کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے تھوڑا سا دھنیا ہے یہ میرے پاس چار چمچ املی کا پلپ ہے جو ہم آلو کے لئے یوز کریں گے آلو کو اس کو بہت اچھی کوٹنگ اور فلیور دینے کے لئے یوز کریں گے ایک چمچ میرے پاس شکر ہے آپ دیر چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک چمچ اناف ہے میں پاس قوارٹر چمچ ادھرک پاوڈر قوارٹر چمچ گرم مسالہ پاوڈر قوارٹر چمچ میرے پاس لسن پاوڈر ہے آپ فریش والا بھی یوز کر سکتے ہیں میں پاس ایک چمچ بڑا والا سابو تھرہ دینیا جس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے آدھا چمچ نمک ہے میرے پاس آدھا چمچ لال مرچے یہ اناف ہے اس سے زیادہ مٹ ڈالیے گا اور میں پاس آدھا چمچ بھنا وزیرہ ہے تازہ کٹا ہوا اور دوستو تقریباً ایک ٹیبل سپون قوارٹر چمچ کوکنگ آئل یوز ہوگا اور فوڈ کلر میں یوز کروں گا پیلا اور اورنج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک کھلے مکی کڑا ہی لے لیں گے اس میں تھوڑا سا کوکنگ وائل ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی ڈالوں گا میں اس کے اندر اس کو گرم ہونے دیں گے اس میں زیرہ ڈالیں گے اور اسے کرکڑا آ لیں گے زیرہ اچھے سے کڑا گیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا سابو تھنیا ڈال دیں گے جو ہم نے کرش کیا ہوا تھا اسے بھی دو تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ خوشبو نکل آئے اب اس کے اندر ہم ایملی کا پلپ شامل کر دیں گے آگ میڈیم رکھ کر دیے ہیں تیز آگ پر کریں گے تو ایملی جل جائے گی اس کو بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے تھوڑا سا دو تین منٹ کے لیے تاکہ ایملی کا کچھاپن دور ہو جائے ایملی بھون گئے اب اس کے اندر شکر ڈالیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے سلو آگ ہی رکھی ہوئی ہے پلیز آگ تیز نہیں کیجئے گا نہیں تو جل جائے گا یہ سارا مہٹر آپ کا مسالے ڈال دیں گے سارے ادر اکلسن پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر لال مچ پاوڈر ناماک جو بھی ہمارے سپائسز ہیں وہ سارے ہم اس کے اندر ڈال کے ان کو بھی اچھے سے ایک منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اب اس میں آلو ڈال دیں گے جو ہم نے وہ بال کے رکھے تھے یہ 90% ڈالو تھے 100% نہیں تھے کیونکہ اب اس میں بھی پکنا ہے تو اگر 100% ہوتے تو یہ بالکل ہی میش ہو جاتے 90% ڈالو تھے ان کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے جی دوست ہمارے آلو اچھے سے بھون گے اب اس میں تقریباً کوارٹر کپ ہم پانی شامل کر دیں گے تاکہ جو ان کا 10% کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور ساتھی ساتھ ہمارے آلو کے اندر املی کا رس اچھے سے مکس ہو جائے اور بہت مزیدار سے ہمارے آلو بن جائے فرنڈز اس کے پر میں زردہ کلر ڈالوں گا تھوڑا سا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مد ڈالیے گا تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالوں گا میں انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ کلر کی وجہ سے بہت مزیدار لگتے ہیں ادر وائس تو عام آلو لگ رہے ہوتے ہیں آگ میں نے میڈیم ہی رکھ چکی ہوئی ہے ابھی فیلال جی دوستو تو ان کو ہم گھوماتے رہیں گے تاکہ ہر طریقے سے آلو کے اندر اچھے سے فلیوار آ جائے فرنڈز میں بتانا بھول گیا تھا اس میں کانٹے کی مدد سے سراغ بھی کرنے تھے تاکہ اندر تک فلیوار اچھے سے رچ بس جائے تو سارے آلووں کو میں اسی طریقے سے کانٹے کی مدد سے سراغ کر لیتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹوٹپک ہے یا آپ کے پاس سکیور سٹک ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو کانٹے سے زیادہ ایزیسٹ ہوئے ہو جاتا میں اس لیے اس سے کر رہا ہوں تاکہ آلو کے اندر تک فلیور چلا جائے جی دوستو تو میرے سارے آلو جو ہے وہ پرکس ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو اندر تک کک ہو جائے کیونکہ مجھے ابھی کسر باقی لگی تھی جی دوستو تو پانچ منٹ ہوگے کور اٹا کے دیکھتے ہیں آلو ہمارے آل موسٹ کوکٹ ہیں اب ان کو ہم ڈرائی کر لیں گے جی دوستو تو ہمارا مسالہ جو ہے آل موسٹ ڈرائی ہونے لگا ہے تو ہم اس کو بس ایک منٹ اور پکائیں گے اب پھر چولہ بند کر دیں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں جی دوستو ہمارے مزے دار سے آلو ریٹی ہیں سو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ جو مسالہ بچ گیا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ اور بھی مزے دار کھٹا کھٹا سا فلیور آتا رہے اس کو زائع نہیں کرنا اس کے پر تھوڑا سا ہارا دھنیاں چھڑک دیں گے تاکہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگیں یہ جو ہمارے آلو ہیں تو فرنڈز ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہے ٹیسٹنگ ٹائم تو میں اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ٹائم جی دوستو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزے دار اور بہت سپائسی اور چٹپٹے بنے بلکہ لاکھ درجہ اچھا ہے اس چھے لے والے کٹھے باری آلو کے ساتھ جو میں نے کھاتے دل دوگوں کو دیکھا اپنے دل خراب ہو گیا تھا کہ وہ ایکی فوق کی مدل سے اس میں ڈالتے ہیں اور وہ ہی کھاتے ہیں وہ رکھ کے جلے جاتے ہیں تو یہ گھر کے ساتھ اتھرے بنے ہوئے اور بہت ہی مزے دار اور بہت جلدی بن جانے والے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ریسی پیچھ لگی تو پریز ویڈیو پہ لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اپنا بہت سارا جان رکھے گا دعا میاں رکھے گا دکھے گا دکھے گا دکھے گا موسیقی